بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں افضال ارشد ہوں آج آپ کے ساتھ تیل یا گھی کے بغیر بہترین مطن یخنی پلاو بنانے کا طریقہ شیئر کروں گا اس طریقے میں ہم تیل کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے لیکن پھر بھی آپ کے چاول بلکل کھلے کھلے اور بہترین اور ذائقہ دار پھکیں گے یہ ریسپی آپ نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی پہلے تو اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اس ریسپی میں سب سے پہلے ہمیں گوشت کی ضرورت ہے آپ بیف لے رہے ہیں یا مطن لے رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کا گوشت لینا ہے آپ نے میں نے یہاں پر ڈیڑھ کلو مطن لیا ہے جس میں کچھ حصہ دستی کا ہے اور کچھ حصہ سینے کا ہے یہ دونوں حصوں کا گوشت چاولوں کے اندر بہت ذائقہ دار پکتا ہے اور نرم بھی پکتا ہے اگر آپ کسی بھی حصہ کا گوشت لے رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا سینے کا گوشت ڈال لیں تاکہ آپ کے چاول اور بھی بہترین اور ذائقہ دار پکیں گے تو ڈیڑھ کلو گوشت لیا ہے ایک کلو چاول کے اندر ہم استعمال کریں گے آپ ایک کلو گوشت اور ایک کلو چاول بھی پکا سکتے ہیں اور یہ سینے کا گوشت ہے یہ دیکھیں اس طرح نرم ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی فیٹ ہوتی ہے جو رینڈر ہو کے اس ریسپی میں چاول کو اوورال ایک بڑا اچھا فلیور دیتی ہے اس ریسپی کو اور زیادہ آسان کرنے کے لیے اس میں ہم پریشر ککر کا استعمال کریں گے ٹائم بھی بچے گا اور بہترین ذائقہ بھی آئے گا گوشت اس پریشر ککر میں ڈال لیں گے اسی کے ساتھ اس میں دو عدد بلکل باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے تین سے چار سبز مرچیں ثابت ڈالیں گے کٹا ہوا لسن ہے چار سے پانچ کلیاں لسن کی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ڈیر ٹیبل سپون باقی کا نمک ہم بعد میں چیک کر کے پورا کریں گے اس پلاو کو خاص یخنی پلاو کا زائقہ دینے کے لیے اس میں ہم خاص قسم کے مسالے شامل کریں گے جن سے یخنی میں خاص زائقہ آئے گا سب سے پہلے دھنیاں دو ٹیبل سپون دھنیاں ڈالیں دو سے تین بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ جو یخنی ہے اس میں زیادہ رچ فلیور آئے سونف ہے دو ٹیبل سپون کے برابر سونف ڈالیں کالی مرچ ایک ٹیبل سپون پانچ سے چھے لونگ ڈالیں گے اور چار سے پانچ سبز الائچیاں ڈالیں گے دارچینی کا ایک ٹکڑا اور دو کالی الائچیاں یہ ڈال کے پوٹلی باندھ لیں گے جس میں سارے فلیورز ہیں اور یہی سے اس یخنی کو بڑا ایک ڈیپتھ اور بڑا ایک اچھا فلیور ملے گا اب یہ سارے مسالے اس ہی گوشت کے ساتھ جائیں گے اس میں پانی ڈالا جائے گا پانی اتنا جتنی آپ کو یخنی چاہیے اب دیکھیں کہ ہمارے چاول ایک کلو ہیں اب چاول آپ کون سا استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میرے پاس وہ چاول ہے وہ کن فوٹس کا ہے اور اس چاول کے اندر ہم دو لیٹر پانی ڈالتے ہیں ایک کلو چاول میں تو اس سے وہ بڑے لمبے اور کھلے کھلے چاول بکتے ہیں تو دو لیٹر پانی ڈالیں گے اس کو ایک دفعہ ہلا لیں پریشر گکر کو بند کر کے آگ جلا دیں تقریباً تیرہ سے چودہ منٹ میں مٹن یہاں گل جاتا ہے اب آپ اپنے ایریے کے حساب سے اور اپنے گوشت کے حساب سے اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور اس گوشت کو گلانے تک ہم نے پکانا ہے اگر آپ پانی کم ڈالنا چاہیں انیشیل ہی تو کم ڈالا گا سکتا ہے بعد میں یخنی کو چاولوں کے حساب سے ڈلیوٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم اور پانی ڈال کے پتلا کر لیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں بلکل نرم گوشت ہے چاولوں میں جس طرح ہونا چاہیے اب یہ جو پوٹلی ہے نا اس کو اچھی طرح نچوڑ کے اس کو الگ کر دیں اس کو ہم نے پھینک دینا ہے باقی اس کے اندر جو یخنی اور جو گوشت ہے اس کو نیکسٹ آگے پھر استعمال کریں گے میں نے ابھی گوشت نکالا ہے یہ آپ چاہیں تو یہ جو سبز مرچے ہیں ان کو بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کا سارا فلیور نکل چکا ہے تو مزید ان کو ادھر نہ بھی رکھیں تو کام چلے گا میں نے گوشت اس لیے الگ کیا ہے کہ میں دوبارہ سے ڈبل چیک کرنے کے لیے جو یخنی ہے اس کو میجر کروں گا اور جتنے اور پانی کی مجھے ضرورت ہوگی میں وہ ڈال لوں گا تو بیسٹ پریکٹس یہی ہے ڈبل چیک کریں تاکہ آپ کے چاول ہمیشہ پرفیکٹ پکیں تو یہ پانی تھوڑا سا کم پڑھ رہا ہے تو اس میں میں مزید اور ڈال کے مزید پانی ڈال کے اس کو دو لیٹر پورا کر دوں گا اب اس میں ہم نے ایک آخری چیز شامل کرنی ہے وہ تھوڑا سا اس کو سپائسی کرنے کے لیے اس میں آدھا ٹیبل سپون بلیک پیپر آدھا ٹیبل سپون وائٹ پیپر یہ دونوں ڈال کے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں یا گرائنڈ کر لیں اب یہ جو مرچیں ہم نے گرائنڈ کی ہیں یہ اس میں ڈالیں اور نمک بھی اسی پوائنٹ پہ آپ پورا کر لیں اگر نمک کم ہو تو ڈال لیں لیکن ڈیر ٹیبل سپون اس میں مجھے انف لگ رہا ہے تھوڑا سا اس کو جوش آنے کا ویٹ کریں گے اس پانی کو جوش آ رہا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے چاول جو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اچھی طرح یہ بلکل بھیک کے سفید ہو گئے ہیں اس پوائنٹ پہ یہ چاول اس میں جائیں گے چاول ڈال کے اس کو ہم ڈھک دیں گے تاکہ چاول سارا پانی ساری یخنی کو ابزورب کر لیں اور پورا فلیور ان کے اندر آ جائے چاولوں نے پانی ابزورب کر لیا اوپر سراخ ہو گئے ہیں نیچے تھوڑا تھوڑا پانی ابھی ہے تو دم لگانے کا ٹائم ہے اس پہ اس پوائنٹ پہ آپ نے ٹیماتر شامل کرنے ہیں کہ یہ صرف اندر محسوس ہوں ان کا فلیور نہ آئے اس میں بہت زیادہ اور یہ کچھ علو بخارے ہیں یہ علو بخارے اس میں ڈالا اس کا ڈھکان اوپر لگا کے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو اب دم لگا دینا بیس سے بائیس پنٹ اس کو دم دیا ہے اور دم کے بعد میں نے اس کی آگ بند کر دی ہوئی اب اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں یہ ٹیماتر اور یہ جو علو بخارے ہیں یہ بہت زیادہ ادھر نرم ہو چکے ہیں ہم نے ان کو پہلے اس لیے نہیں ڈالا کہ ان کا فلیورز ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ پانی کے اندر مکس ہو کے یہ علو بخارے میں میٹھا فلیور دے اب یہ جہاں پہ آئے گا وہیں پہ فلیور آئے گا اس کا چاول کھول کے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ جو آئل فری چاول ہم نے پکایا ہیں وہ چپکے ہوئے تو نہیں ہیں یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ چپکے ہوئے چاول ہیں آئل کے بغیر پکے ہوئے ہیں تو جی ہمارا یخنی پلاو بلکل تیار ہے تیل کے بغیر اور چاول دیکھیں بلکل الگ الگ ہیں سارے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل لائٹ فلیور ہے لیکن فلیور فل ہے گوشت بلکل نرم ہوا ہے اور اوورال بڑا بہترین اور لائٹ فلیور رائس کا آرہا ہے ان رائس کا بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے بلکل ہر چیز بیلنس اور بلکل فیل نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر آئل ہم نے شامل نہیں کیا تو اس ریسپی کو گھر پہ بنائیں اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی آپ کو آئل سے پرہز ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس ریسپی کو لازمی انجوائے کیجئے ویسے بھی آپ پکائیں گے تو آئل کی بچت ہے بہت عالی چاوال آپ کے پکیں گے آپ سے دور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ